سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاہ و سلام علی عبادہ اللہی نصطفہ اما بعد محترم خواتین و حضرات پیغام تراوی کے اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کے نشست میں 23 پارے کا پیغام آپ لوگوں کے سامنے ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تا اس میں پارے کے اندر سورہ یاسین سورہ نمبر 36 کا بقیہ حصہ ہے اس کے بعد سورہ سافہ سورہ نمبر 37 اس کے بعد سورہ ساتھ سورہ نمبر 38 اس کے بعد سورہ زمر سورہ نمبر 49 کا کچھ حصہ ہے تو آئیے لیتے ہیں سورہ یاسین سورہ نمبر 36 کا جو حصہ باقی ہے تو اپنی بات پچھلی نشست میں ختم ہوئی تھی کہ ایک حبیب نجار نامی آدمی سمجھانے کے لیے آیا قوم کے پاس آیا تاکہ لوگ تینوں رسولوں کی بات مان لے تو بائیس میں پارے کے اخیر میں دو آیتیں گزر چکی ہے آیت نمبر 20 اور 22 تیرہ آیتوں میں حبیب نجار کی نصیحت ہے تو آیت نمبر 20 کے اندر جو بات گزری اس نے کہا اے میری قوم وہ تو بدلہ نہیں مانگتے تم ان کی بات مانو تیسوہ پارہ شروع ہو رہا وَمَا لِيَا لَا عَابَدُ الَّذِي فَطَّرَنِي وَإِلِيهِ تُرْجَعُونَ کیا ہو گیا ہے مجھے کہ میں اس کی عبادت کیوں نے کروں جس نے مجھے پائدہ کیا اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے پھر آگے کہا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں بناتا پھر اس کے بعد اس نے نصیحت کرتے ہوئے کہا اور لوگوں کو گواہ بھی بنایا رسولوں کو بھی بنایا اور لوگوں کو بھی بنایا بے شک میں تم لوگوں کے رب پر ایمان لائے تم لوگ میری بات مانو پھر آگے کہتا افسوس ہے بندوں پر جتنے بھی رسول آئے ان کا مزاق پر آیا گیا ہے اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کا تذکرہ کرتا ہے زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے آیت نمبر 36 ہے یہ باورکت ہے وہ ذات جس نے چیز کو جوڑے جوڑے بنایا جو چیز زمین سے اکتی ہے پھر انسانوں میں بھی ہے یعنی تمہارے جانوں میں بھی ہے اور اس چیز میں بھی جوڑا جوڑا ہے جس کو تم لوگ نہیں جانتے تو زمین کے اندر بھی اللہ کی نشانی پھر یہ بیان کیا جا رہا ہے رات کے اندر بھی اللہ کی نشانی ہے سورج اور چانس ستارے سب مدار میں چلنا ہے ایک دوسر سے ٹکراتے نہیں سب اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے پھر اسی طریقے سے کہا جانور بھی اللہ کی نشانیوں میں سے سواریاں بھی اللہ کی نشانیوں میں سے لوگوں کو چاہیے کہ اس پر غور کرے اب اس کے بعد ذرا قیامت کا منظر شروع ہو رہا ہے سور پھوگنے کے بارے میں بات چل لئیے اور جب سور پھوکا جائے گا تین مرتبہ سور پھوکا جائے گا نفخ فضاء گھبراہت والا سور لوگ گھبرا جائیں گے نفس ساک سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اللہ جس کو چاہے گا وہ نہیں اللہ کی ذات نہیں نمبر تین نفخ باس سور پھوکا جائے گا اس رافیل جو سینگ جیسا لئے ہوئے ہیں اس میں پھوکیں گے تو سب لوگ اٹھیں گے اپنے قبروں سے اور اللہ کی طرف چلے جائیں گے تو یہاں جو تذکرہ ہو رہا ہے تیسرے سور پھوکنے کا کہ سب لوگ اٹھ کے اللہ کے پاس پہنچیں گے وہ لوگ کہیں گے کس نے ہم کو خوابگاہ سے اٹھا دیا کہا یہ تو وہی دن ہے کہ رسول نے سچ کر دکھایا ہے اور سب لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے وہاں مجرموں کو کہا جائے گا الگ ہو جاؤ کل قیامت کے دن ہمارے ہاتھ پاؤں سب گواہی دیں گے آیت نمبر 65 ہے اللہ تعالیٰ موہ پر تالہ لگا دے گا اور ہاتھ پاؤں سب گواہی دیں گے آپ غور کر لیں آیت نمبر 70 میں قرآن کریم اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو زندہ کیا جائے یعنی قرآن کریم روح خکنے والی کتاب ہے روح نکالنے والی کتاب ٹھوڑے نہ ہے آیت نمبر 89 اور اسیب غور کیجئے وَظَرَبَ لَنَا مَسَلَمُ وَنَسِعَ خَلْقَ قَالَ مَيُّهْ لِلْعَظَامَ وَهِيَ رَمِيمَ قُلْ يُحِيحَ اللَّذِي أَنشَاهَا أَوَّلَ مَرَّةِ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ مثال دیتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے کہتا ہے ہڈی کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ سیدھا ہو گئی کہا جا رہا ہے وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے اور اللہ کسی چیز کے لیے کہتا ہے کن فیا کون کی ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے اس کے بعد سورہ صافہ سورہ نمبر 37 یہ مکی سورہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ صف باندے ہوئے فرشتوں کی قسم کھاتے یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ قسم کھاتے فرشتوں کی اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کی بھی چاہے قسم کھالے یہ بتانا مقصود ہے بے شک تم لوگوں کا اللہ مابود برحق اقیلہ ہے وہی اللہ ہے جو آسمان و زمین کا پائلنہار ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ستاروں کے ذریعے مزین کیا ہے ستارے جو ہے آسمان کی خوبصورتی کے لیے ستارے جو ہے وہ راستے دکھانے کے لیے ستارے جو ہے شیطان کو مارنے کا بہترین آلہ ہے بھلا یہ بتاؤ آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ ہم نے جو پیدا کیا یہ زیادہ مشکل ہے یا پھر ان کا پیدا کرنا یعنی آسمان و زمین کی پیدائش یہ زیادہ مشکل ہے یا انسان کی اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے مشکل نہیں ہے آیت نمبر سولہ میں وہ لوگ کہتے جب ہم مر جائیں گے مٹی میں مل جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائی جائیں گے کیوں نہیں سب کو اللہ تعالیٰ جمع کر لیں گے جہنمی لوگوں کا نقصان ہے جنتی لوگوں کا فائدہ ہے اللہ کے نیک بندوں کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں میوے ہیں شراب ہیں خورین ہے گویا کہ وہ چھپے ہوئے انڈے ہیں اللہ نے بڑی نعمتیں دے رکھیے جنت کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں بھلا بتائی جنت کے اندر بہترین مہمان نوازی ہے یہ بہتر ہے یا تھوڑ کا درخت جو درخت جہنم کے بیچ سے اکتا ہے آپ گوھر کریں آگ کا کام ہے جلانا لیکن آگ اس درخت کو جلا بھی نہیں رہی ہے جہنمیوں کے لیے ہے گرم پانی پییں گے کتنی پریشانی ہوگی گرم پانی ڈالا جائے گا یہ واقعات بیان کیے گئے کہ جہنم کے اندر جانا اچھا ہے یا جنت کے اندر جنت کے اندر جانا اچھا ہے اب آگے اللہ تعالیٰ قوموں کا تذکرہ کر رہا ہے اور کہتا ہے ڈرانے والے لوگوں کا انجام کیا ہوا تو سب سے پہلے نوھ علیہ السلام اور ان کے قوم کا تذکرہ ہے کہ نوھ علیہ السلام کو بھیجا اِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِ النَالْمُؤْمِنِينَ بے شک وہ ہمارے مومین بندوں میں سے تھے قوم نہیں مانی تو ہم نے دوسرے لوگوں کو ڈبو دیا آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 82 تک آٹھ آیتوں میں نوھ علیہ السلام اور ان کے قوم کا تذکرہ ہے اب اس کے بعد آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 113 تک 31 آیتوں میں عبراہیم علیہ السلام ان کی قوم اور ان کے بیٹے کا تذکرہ ہے عبراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کہا بتایا تم کس کی عبادت کر رہے ہو آیت نمبر 95 اور 96 میں ہے اللہ کے علاوہ تم جس کو پوجھ رہے ہو تم خود اس کو بناتے ہو اللہ تعالی نے تم کو پیدا کیا اور جس چیز کی تم پوجھا کر رہے ہو اللہ نے اس کو بھی بنایا ہے قوم نہیں مانی نقصان ہوا آگے عبراہیم علیہ السلام دعا کرتے آیت نمبر 100 سے آگے پڑھئے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب حبلی من الصالحین جن کو بھی اولاد نہیں ہو رہی ہے یہ دعا پڑھے سورہ سافہ سورہ نمبر 37 آیت نمبر 100 میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما تو رب نے دعا سن لی اولاد دینے والا اللہ بگڑی بنانے والا اللہ پریشانی دور کرنے والا اللہ کوئی دوسرا نہیں دور کر سکتا اللہ سے مانگیں تو اللہ نے کہا بردبا لڑکا عطا کیا اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آیا چلیں پھر انہیں کے لائق ہو گئے تو ابا نے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے فنزر مازا ترہ بول بیٹا تیری کیا رہا ہے اس سے یہ پتا چلا ذمہ دار کو چاہیے کہ اپنے ماتحت کے لوگوں سے مشورہ بھی لے یہ نے کہا جی ہم تو باپ ہیں کیا مشورہ لیں گے بیٹے سے ہم بزرگ ہیں جی ہمارے بال سفید ہو گئے یوں ہی تھوڑے نہ سفید ہو گئے آج کل کے لونڈے کو کیا معلوم نیک باپ وہ ہے نیک ذمہ دار وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا رول ادا کرے اور کہے فنزر مازا ترہ بول بیٹا تیری کیا رہا ہے باپ ایسا ہوگا تو بیٹا کیسا ہوگا ابو جان کر گزریے جو حکم ہو رہا انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے جیسے قربان کرنے گا اپنے بیٹے قَدْ صَدَّقْتَ الرَّوْيَا اِنَّا قَذَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا بے شک ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں اسماعیل علیہ السلام زباہ نہیں ہوئے جنت سے اللہ نے دنبہ بھیج دیا اسی کو زباہ کیا اسی کے بارے میں ہے وَفَدَيْنَاهُ بِزِبْحِنْ عَظِيمِ وَتَرَقْنَا عَلِيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور ان کے بدلے یعنی اسماعیل علیہ السلام کے بدلے ایک بڑا دنبہ جو ہے وہ زباہ کیا گیا اور یہی سنت ہے تو ہم اور آپ جو قربانی کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ السلام کے طریقے پر ادا کر رہے ہیں یہاں بھی یہی کہا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے مومن بندوں میں سے تھے اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کا تذکرہ ہے پھر آگے جو ہے الیاس علیہ السلام کا تذکرہ ہے اَتَبْعُونَ بَالُونَ وَتَذَرُونَ اَحْسَنَ الْخَالِقِينَ تم لوگ بال نامی بطو کی پوجا کرتے اور جس نے پائدا کیا جو سب سے بہترین پائدا کرنے والا اس کو چھوڑ دیتے ہو پھر آگے لوت علیہ السلام اور ان کے قوم کا تذکرہ ہے اس کے بعد یونس علیہ السلام کا لمبا واقعہ ہے آیت نمبر 149 سے آیت نمبر 148 تک دس آیتوں میں یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے وَإِنَّا يُونُسَ لَمْ مِنَا الْمُرْسَلِينَ اِذْ عَبَقَ الْفُلْقِ الْمَشْحُونَ فَسَاهْمَ فَكَانَ مِنَا الْمُدْحَزِينَ فَالْتَقَمَهُ الْهُوتُ وَهُوَ مُلِينَ فَلَوْ لَأَنَّهُ كَانَ مِنَا الْمُسَبِّحِينَ لَلَا مِسَفِّبَقْنِهِ لَا يَوْمَ يُبْعْثُونَ خلاصہ یہ ہے کہ یونس علیہ السلام رسولوں میں سے ہے جب یونس علیہ السلام نکلے کشتی پر سوار ہوئے کشتی ہلنے لگی جب خورا ڈالا گیا تو ان کا ہی نام نکلا اور ان کو پانی میں پھیک دیا گیا ہوت مچھلی تھی اس نے نگل لی اللہ کے حکم سے تھا مچھلی کے پیٹ میں رات کا اندھیرہ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ اللہ کی تصویح بیان کر رہے ہیں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو بھی پکڑ سکتے اگر اللہ کی نافرمانی ہوگی تو پکڑ ہو جائے گی اللہ کی تصویح بیان کی تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا اگر تصویح نہ بیان کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے وہ تصویح کیا ہے تصویح یونس علیہ الصلاة والسلام لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الغالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں سرنہ ترمیزی کتاب الدعواج کتاب نمبر پیٹالیس حدیث نمبر تین ہزار پانس سو پانچ فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَئِن قَتُو إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ جو کوئی بھی مسلمان بندہ کسی بھی تکلیم میں اس دعا کو پڑھ لے گا اللہ اس کی تکلیف کو دور کر دے گا اے اللہ ہم تمام لوگوں کی تکلیف کو دور کر دے ہماری پریشانی کو دور کر دے زور سے بولیے آمین اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا اب آگے بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 149 میں فَسْتَفْتِمْ عَلِ رَبِّكَ الْبَنَا تُوَلَهُمُ الْبَنُونَ آپ ان سے پوچھئے کیا رب کے لئے بیٹیاں تمہارے لئے بیٹے فرشتے کو کفار مکہ کہا کرتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس نہ بیٹیاں ہیں نہ بیٹے ہیں کچھ بھی نہیں ہے اللہ اکھیلہ ہے قُلْهُ اللَّهُ اَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ قُفُونَ اَحَدْ کہ حضیح جی اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے اللہ کے پاس ماں باب بھی نہیں بال بچے نہیں اللہ کے برابر کوئی ہے ہی نہیں آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہمارے جو لشکر ہیں وہی غالب آنے والے ہیں اور یہ سورہ اللہ تعالیٰ کے حمد سے اور نبی پر سلامتی کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے سبحان ربکہ رب العزت ام مائی صفون وَسَلَامُنَا لَلْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تمام تعریف اللہ ہی کے لئے اب اس کے بعد سورہ سعاد سورہ نمبر آنتیس ہے یہ مکی سورہ ہے اس کے اندر نبیوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں سعاد وَالْقُرْآنِ ذِذِذِكْرِ بسم اللہ الرحمن الرحیم سعاد وَالْقُرْآنِ ذِذِذِكْرِ سعاد اس کا مانا اللہ ہی کو معلوم ہے نصیت والے قرآن کی قسم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا تو لوگوں نے کہا آیت نمبر پانچ ہے کہ ہم سب معبودوں کو چھوڑ کر ایک کو مان لے یہ تو تاجع والی بات ہے پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے قوموں کا تذکرہ آیا جن لوگوں نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا اب اس کے بعد دعوت علیہ السلام کے بارے میں ہے اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں اس کے بعد سلمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے آیت نمبر چھبیس میں جو لوگ بادشاہ ہیں حکمران ہیں ان کے بارے میں بہتری نصیت ہے اے دعوت ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے خواہش نفسانی کی پیر بھی مت کیجئے ورنہ وہ لوگ آپ کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے دعوت علیہ السلام کے ساتھ پرندے بھی اللہ کی تصویح بیان کرتے تھے اب اس کے بعد سلمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے سلمان علیہ السلام دعوت علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے سلمان علیہ السلام کو جو بادشاہد دی ہے دنیا میں کسی کو نہیں دی انہوں نے اللہ سے مانگی بھی تھی آیت نمبر پہتیسے میرے رب مجھے معاف فرما مجھے ایسی بادشاہد دے کہ دنیا میں کسی اور کو نہ ملے تو بہترین اطا کرنے والا ہے پھر آگے کہا یہ ہماری طرف سے عطیہ ہے چاہے تو احسان کر یا رکے رکھ بغیر حساب کے یعنی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے کسی کو اللہ کا شکر ادا کرنے کا فائدہ ہے ناشکری کریں گے تو اس کا بڑا نقصان ہے سلمان علیہ السلام کے ماتحج جو تھے وہ چرند ہے پرند ہے جنات ہے شیطان ہے غوتہ خور لوگ ہیں یعنی سمندر کے اندر سے بھی موتی نکالنے والے غواث بننا بہترین بللنگ بنانے والے موجود تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت دے رکھی دی ہوا ان کو لے جاتی جہاں وہ چاہتے تھے آدھے دن میں وہاں تک پہنچ جاتے جہاں تک ایک مہینہ لگتا تھا پھر دوبارہ واپس آتے تھے ہوا کو حکم دیتے تو ہوا سے ہوای جہاز ہوا ان کے لئے ہوای جہاز بن جاتا تھا آگے عیوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے ہمارے بندے عیوب کو یاد کیجئے انہوں نے کہا میرے رہا مجھ کو تکلیف پہنچئے شیطان سے شیطان نے مجھے غم میں ڈال دیا ہے مجھ کو تکلیف پہنچئے عیوب علیہ السلام اٹھارہ سال تک بیمار رہے سب نے ساتھ چھوڑ دیا بیوی اکیلے جو تھی ان کی خدمت میں لگی ہوئی تھی ایک مرتبہ ان سے بھی ناراض ہو گئے اب قسم کھا لیا تو قسم کو پورا کرنے کے لئے کہا گیا کہ آپ پتلی لکڑی لیجئے جھاڑ لیجئے اور ایک مرتبہ مار گیا آپ کا قسم ہو جائے گا آپ کا قسم پورا ہو جائے گا اب اس کے بعد دوسرے اور نبیوں کا تذکرہ آیا اور کہا یہ لوگ سب سے بہترین لوگ تھے جنتی لوگوں کا تذکرہ ہے جہنمی لوگوں کا تذکرہ ہے جنتی لوگوں کے لئے فائدہ ہی فائدہ ہے جہنمی لوگوں کو وہاں گرم پانی پلائے جائے گا وآخر من شکل ہی ازواج اور بھی دوسری قسم کی جو سزائیں ہیں وہ جہنمی لوگوں کو دی جائے گی اب اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے ابلیس کا تذکرہ ہے اور اخیر اخیر میں اس سورہ کے یہ کہا جا رہا ہے آپ کہیے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ کہہ دیجئے میں تم لوگوں سے کوئی بدلہ نہیں مانتا اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں پسنوں کرنا بناوٹ کرنا دکھانا ایسا نہیں ہونا چاہیے بھئی کوئی آئے تو اپنی شان بچی رہے ایسا دکھاؤ ظاہر کرو منع کیا جا رہا ہے تکلف نہیں کرنا آپ جیسے ہیں جیسے ہیں ہماری حالت جیسی ہے ویسی ہے اللہ بہتر جانتا اللہ کو دکھانا کی لوگوں کو دکھانا اس لئے تکلف سے ریاکاری سے دکھاوے سے بچ کرانا نمائش سے بچ کرانا اب آگے سورہ زمر سورہ نمبر انتالیس ہے زمر کا معنی ہوتا گروہ در گروہ یہ مکی سورہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تنظیر الكتاب من اللہ العزیز الحکیم یہ کتاب نازل کردہ ہے غالب اللہ کی طرف سے اور حکمت والے اللہ کی طرف سے آگے بھی آنکہ جارہا الا لیلہ الدین الخالص وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَا مَا نَعْبُدْهُمِ لیکن صرف اس لئے پوچھتے ہیں تاکہ اللہ کے قریب کر دیں اِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اس میں جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں کل قیامت کی دن اللہ تعالی فیصلہ کرے گا باقے اللہ نے کہا آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے دن اور رات کا سشتم وہی چلا رہا ہے سورج اور چاند کے بارے میں کہا پھر اس کے بعد یہ کہا تم لوگوں کو ایک جان سے پیدا کیا پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی کفر کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالی شکر کو پسند کرتا ہے آدمی ناشکری کرے اللہ پسند نہیں کرتا پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا آیت نمبر نو میں ہے قُلْحَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ آپ کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نا جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے جی نہیں اقل مند لوگ نصیت حاصل کرتے ہیں تو یہاں علماء کی فضیلت ہے جاننے والے کی فضیلت ہے جو نہیں جانتے ان کے اوپر علماء کو فضیلت حاصل ہے ان کا مقام و مرتبہ کافی اچھا ہے اب آگے بیان کیا جارہا ہے سبر کا پھل کیا ہوتا ہے سبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے سبر کا جو عجر و حساب ہے وہ بے حساب ہے کتنا اللہ تعالیٰ پھل دے گا کتنا انعام دے گا کسی کو نہیں معلوم آیت نمبر دس میں اِنَّمَا يُوفَّتْ صَابُرُونَ عَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب اور جو لوگ سبر کرتے ہیں ان کو بے حساب دیا جائے گا پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے آپ کہیے میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں میں اپنے دین کو اللہ کے لئے خاص کرتا ہوں اب اس کے بعد آیت نمبر سولہ میں ہے لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ذُلَلُمْ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ذُلَلِ ذَلِكَ يُخْوِفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَةٍ یا عِبَادِ فَتَّقُونَ ان کے آگے سے ان کے نیچے سے ان کے پیچھے سے آگ ہی آگ ہے اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے میرے بندوں ڈرو اس کے بعد جنتی لوگوں کا تذکرہ ہے وہاں بہترین کمرے ہیں ان کے لئے اور باغات ہیں نہریں ہیں اللہ نے جاری کر دیئے اب ہم تئیس میں پارے کے آخری پیج میں آگئے اس کے اندر یہ کہا گیا آیت نمبر تئیس میں اللہ نزل احسن الحدیث اللہ تعالیٰ نے بہترین بات نازل کیا قرآن کریم احسن الحدیث ہے اور جب قرآن کریم کا نزول ہوتا ہے تو لوگوں کے اوپر رقت تاری ہو جاتی ہے ان کے چمڑے کانپنے لگتے ہیں ان کے رونگوٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے رب سے ڈڑتے ہیں اور اللہ کے ذکر سے ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں اب ایسا نہیں کہ بے ہوش ہو جائے کہاں لکھا ہوا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بڑا پہنچا ہوا جی نہیں اب آگے اور مثال بیان کی جاری کہ بھلا یہ بتاؤ ایک غلام ایسا ہے جس کے دو سیٹھ ہیں اور ایک ایسا جس کے ایک ہی ہے کیا دونوں برابر ہو سکتے جی نہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے آیت نمبر تیس میں اِنَّكَ مَنْ يَتُونَ وَإِنَّهُمْ مَنْ يَتُونَ بے شک آپ بھی مرنے والے ہیں جیسا کہ وہ مرنے والے ہیں آپ بھی میت ہیں جیسا کہ وہ میت ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کے پیغام کو صحیح سمجھنے اس پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دیامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ